دونوں ہی اپنی جگہ میں لیجنڈز ہیں ویرات کولی کو سمجھ لیں وہ بالکل یعنی کہ آدھی ٹیم ہے انڈیا کی بابر آزم کھلنے کے لیے آتے ہیں جب پچھ پہ آتے ہیں تو ایک امید سی مل جاتی ہے کہ اب وکٹ سیو ہوگی کمپیٹیشن نہیں ہے نا کسی پلیئر سے ساتھ پاکستان میں بابر کر نہیں ہے بلیسنگ ہے پاکستانی ٹیم کو شکیرت ہوتے ہیں وہ اس ساتھ سے بڑھ جاتے ہیں السلام علیکم ایوریون پبلک ریکشن شو میں میں ہوں آپ کا ہسٹ فیصل عمر اور آج کے شو کا ٹاپک ہے ویرات کولی ورسز بابر آزم لوگوں سے ہم کمپیٹیزن کروائیں گے اور دیکھتے ہیں لوگوں کا ریکشن السلام علیکم ویرات کولی ورسز بابر آزم کیا تھوٹس ہیں آپ کے میرے تھوٹس یہ ہیں کہ دونوں ہی بہت اچھے پلیئر ہیں جب ویرات کولی ہے اور بابر آزم دونوں ہی جو ہے نا پریشر میں بہت اچھا کھیلتے ہیں چاہے باقی ساری ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے لیکن ان کا جو اپنا گیم وہی رہتا ہے جو کہ باقی مچز میں کرتے ہیں اسی طرح ہی وہ کھیلتے ہیں دونوں جی میرے تھوٹس یہ ہیں کہ جو بابر آزم ہے اس کی اپنی کلاس ہے اور جو ورات کولی ہے اس کی اپنی کلاس ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ورات کولی جب سٹرٹنگ پوائنٹ پہ آئی تھے مطلب جب انٹر ہوئے تھے جب انہوں نے انڈر نائنٹین کھیلی تھی تو انہوں نے بڑے اچھے سے کھیلی تھی ان کا جو شارٹ سیلیکشن ہوتی ہے جو ان کا ریدم ہوتا ہے ان کا جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی کوالٹی ہوتا ہے وہ پوری ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کے مانڈ میں کچھ ایسی انٹیلیونس وائلڈ اپ ہوتی ہیں مطلب جو اس چیزوں کو انکریز کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابر آزم کی اپنی کلاس ہے مطلب وہ جس طریقے سے ان کی شارٹ سیلیکشن جس طرح آپ نے ڈرائیو دیکھا ہے ورات کولی اور بابر آزم کا مطلب ورات کولی بھی شارٹ لگاتے ہیں مطلب ڈرائیو لگاتے ہیں وہ گولی کی طرح جاتا ہے ورات کولی نے بہت اچھی پرفارمس دی ہیں لیکن بابر آزم ابھی سٹارٹ میں آئے تو اس لئے آگے ان سے زیادہ پرفارمس کی محیت ہے لیکن ورات کولی ایک لیجن بن چکے ہیں دونوں ہی اپنی جگہ میں لیجنڈ ہیں کوئی کسی کمپیر نہیں کر سکتا کمپیریزن نہیں بنتا بلکل یعنی کہ ورات کولی میں جو کولیٹیز ہیں وہ بابر لیک کر رہے ہیں اور جو یعنی کہ مجھے نہیں لگتا یعنی کہ ورات کولی میں کوئی کمی ہے ہر فورمیٹ میں یعنی کہ جتنا اس کا اینہ میریٹ پہ کھیلنا آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ آؤٹ ہوتا ہے تو کوئی اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہوتی انلکلی کوئی ہو جائے نہیں تو آپ دیکھیں ہر جگہ بھی کھیلتا ہے اس کا سٹرائک روٹیٹ کرنا آپ دیکھیں بابر کو دیکھیں بابر تھوڑا بھی ٹائم لیتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں ورات کولی جب ففٹی کرتا ہے تو اس کی جو سٹرائک ریٹے اور بڑھ جاتی ہے لیکن بابر ابھی لرننگ سٹیجز میں ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے جو بابر عظم ہے وہ ورات کولی کے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے کیونکہ فرس تھاؤزنٹ ٹو تھاؤزنڈ اور ٹری تھاؤزنڈ میں ورات کولی سے زیادہ پہلے ایننگز میں بابر عظم نے کروز کر لیا ہے دراصل ساری بات ہوتی ہے کلاس کی جو بابر عظم میں ہے اور آج تاستہ وہ ڈیویلپ بھی کر رہے ہیں اگر وہ میند کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ورات کولی سے آگے نکل جائیں گے جی میں ہوپ کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی اچھے پلیئر ہیں بابر عظم ایک ہے ان میں تھوڑا مسٹیک پاور ایٹس جو ہے نا وہ اچھا نہیں کھیل پاتے لیکن وہ ان پر پریکٹس کر رہے ہیں ورات کولی کے پاور ایٹس کیسی ہیں ورات کولی پاور ایٹس اچھی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ تار پاور ایٹس پر آؤٹ ہو جاتے ہیں جب وہ سنگل ڈبل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھا کھیلتے ہیں پاور ایٹس پر وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بابر عظم کا بھی یہی سین ہے کہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پاور ایٹس پر ویرات کولی انڈین کرکٹ ٹیم کی بیک باؤن سمجھے جاتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے فیوچر میں بابا رظم پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیک باؤن ہوں گے اور ابھی بھی بیک باؤن ہیں ہاں بلکل دیفنیٹلی ابھی بھی ہیں اور ویرات کولی کو سمجھ لیں وہ بلکل یعنی کہ آدھی ٹیم ہے انڈیا کی ٹھیک ہے ان کے پاس بیٹس مین بولرز ہیں اور سب سے زیادہ کریٹ جاتا ہے دھونی کو ابھی بھی وہ کھیل رہا ہے آپ دیکھیں آپ نے اگر اوبزرف کیا ہو جو بھی کوئی ڈیسین لینا ہوتا ہے تو وہ دھونی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی ایک ہمارے خلاف ہی مجھے لگتا ہے سٹمپ کیا تھا دھونی نے تو وہ ویرات کتا ہے کہ ریویو لے لیتے ہیں بلکہ نہیں وہ ایل بی ڈی بلیو تھا تو اس نے کہا ریویو لے لیتے ہیں لیکن اس نے کہا نہیں تو وہ مس تھی اس کے بعد ایک سٹمپ کیا تھا تو دھونی کے لیتے ہیں لیکن دھونی لگتا ہے مجھے نہیں لگتا اس کا ایکسپیرینس تھا ابھی بھی یہ لیجنز لیجنز ہوتے لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ دیکھیں کولی کو اور دھونی کو تو دھونی اور کولی کا بھی یعنی کمپیریزن نہیں بنتا جی جی آپ تو آگے کا کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ابھی لگ رہا ہے کیونکہ جب بابر آزم کھیلنے کے لیے آتے ہیں جب پچھ پہ آتے ہیں تو ایک امید سی مل جاتی ہے کہ اب وکٹ سیو ہوگی مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس نے وکٹ سیو کرنی ہے اور اس بات کی بھی ہمیں امید ہو جاتی ہے کہ مطلب بابر آزم انشاءاللہ میں آگے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے ایک دفعہ کسی نے کوئسن پوچھا تھا میڈیا والوں نے بابر آزم سے کہ آپ اپنے لیے کھیلتے ہیں لیکن وہ اپنے لیے نہیں کھیلتے ہیں جو تماشائی ہیں جو پاکستان کے جتنے بھی فینس ہیں بابر آزم کے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بابر آزم ہیں وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں راٹ کولی کو بابر آزم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو کیا بابر آزم کی بیٹنگ میں راٹ کولی کی جھلک آتی ہے جی بلکل بابر آزم کافی حد تک فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ سینئر پلیئر بھی ہیں بابر آزم سے تو کافی حد تک ان کی شارٹس جو ہیں ان میں سیمیلیٹیز ہیں کافی حد تک ان کے ڈرائیو کون سا شارٹ جو ہے وہ سیمیلیر ہے دونوں کا جو ہے نا وہ آپ سائیڈ پر گیاب میں شارٹ کرتا ہے وہ تقریباً سیم ہے اور اس کے علاوہ جو در سرکل میں جو کھیلتے ہیں نا دونوں پلیئرز تقریباً سیم شارٹس کھیلتے ہیں دیکھیں ورات کولی ایک نمبر ون پلیئر ہے وہ یہ ضروری ہے کہ ان کے سو کچھ سیکھنا چاہیے وہ یہ بھی صحیح کریں بابر آزم ان کا اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے ان سے کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ اپنی بیٹنگ بابر آزم ٹی ٹونٹی میں نمبر ون ہے اور ورات کولی اوڈی آئے اور ٹیس میں نمبر ون ہے اور بابر آزم اوڈی آئے میں ایڈ نمبر ہے تو کیا لگتا ہے نیکسٹ ایر یہ رینکنگ اوپر نیچے جانے والی ہے اور بابر آزم کولی کے لیے خطرہ بننے والے نمبر ون کے لیے دیکھیں ریکم گہرہ تو بدل دی اور رہتی ہے اور یہ سب پرفارمز بٹوینڈ کرتا ہے انشاءاللہ بابر آزم اپنی اسی طرح پرفارمز جاری رکھیں گے یار جب یعنی کہ بابر آزم کچھ عرصے پہلے جب میں اسے بابر آزم کو یعنی کہ ٹونٹی اوڈز میں یعنی کہ دیکھ رہا تھا تو اس کے بیٹنگ یعنی کہ ہر آور میں تین چار چوک کے اور بہت ہی کلاس کے ڈیفنیٹلی بہت ہی اچھا پلیئر ہے اس وقت یعنی کہ پاکستانی ٹیم کو آپ کہہ سکتے ہیں بلیسنگ ہے پاکستانی ٹیم کو ابھی تک تو ایمپروومنٹ یعنی کہ آ رہی ہے انشاءاللہ ابھی تک کلاس کا بیٹسمن ہے آپ دیکھیں جو بی بولر ہے یعنی کہ بول کرواتا ہے ایک ڈرائیو دیکھیں یا جس بال جس طرح کی ہوتی خیلتا ہے لیکن انلکلی ہو جاتا ہے ایک آت میچ میں لیکن کنجنسلی یعنی کہ کنسسٹن پرفارمنس دکھا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر انڈیا کے پاس کولی ہے تو ہمارے پاس بابر آزم ہے بلکل آتی ہے آپ کمپیریزن کریں ڈرائیو مارتے ہیں تو بلکل سیم ہی ہوتا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ورات کولی مارا ہے اور مطلب ہم مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو ہم سب کو بتا ہے جو شکیرت ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں ورات کولی کے لیے اور بابر آزم کے لیے کیا میسی دینا چاہیں گے جی میں بابر آزم اور ورات کولی کو یہ میسیج ورات کولی تو بول لیجنڈ پلیئر ہے میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا وہ جس طرح اپنی گیم کو چلا رہے ہیں جس طرح وہ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ مطلب اچھی ٹیم ہے میں اپنے پوائنٹ آفیس سے گئے رہا ہوں لیکن پاکستان کیاباوٹ بھی ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کو کوئی پتا نہیں ہوتا کسی وقت بھی چل جاتی ہے کسی وقت بھی مطلب ایسے ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان پچھلے میچ انڈیا سے ہارا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گا ہمارا سیمی فیلن انڈیا والوں کے ساتھ ہوگا اور پھر دیکھیں گے کون چیمپئن بنتا ہے اور کون کس کا باپ ہوتا ہے کون کس کا بیٹا ہوتا ہے ٹھیک ایک میچ ہارنے سے کچھ نہیں ہوتا وین اور لوز ایک اپنے پوائنٹ آفیس ہیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گا بابا رازم کو چاہیے وہ تھوڑی اور سٹرگل کریں تھوڑی اور میند کریں اس کی ٹکنیک میں اور نکھار آئے گا جب وہ مطلب ایک جب ٹی ٹوانٹی میں کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں مطلب بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن جب اینڈ پوائنٹ آتا ہے جب آخری پانچ آور ڈیتھ آور ہوتے ہیں اس میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو اس چیز کو امپروو کرنے کا مطلب تھوڑا کریں بابا رازم کے لیے اور ویرات کولیے کے لیے ایک میسیج یار میسیج تو کوئی نہیں ہے لیکن بہت ہی آلہ کھیلتے ہیں بہت یعنی کہ مائنڈ بلوئنگ پلیئرز یعنی کہ اگر انڈیا میں اس کا کمپیٹیشن نہیں ہے نا کسی پلیئر سے ساتھ پاکستان میں بابا رکر نہیں ہے جی تو جیسے آج کے شو میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ویرات کولی کافی ایکسپیریس پلیئر ہیں اور بابا رازم کا ابھی سٹارٹ ہے تو اموم عید کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد فیوچر میں بابا رازم ویرات کولی جیسا فیم حاصل کر سکیں گے